سلام علیکم سٹوڈنٹس خوش آمدید ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ایلفا ایڈوکیشن امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لیکچرز میں بھی اپلوڈ کر رہا ہوں ان لیکچرز میں ہم سیمنٹکس کے حوالے سے ٹاپکس کو ڈسکرز کرتے ہیں پریویس پانچ لیکچرز میں ہم نے سیمنٹکس کی انٹرڈکشن کو دیکھا لیکن آج کے اس لیکچرز میں ہم ایک نیا ٹاپکس سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ ہے لینگویج ان یوز اور اس میں ایک سب ٹاپک ہے جو کہ ہے پریگمیٹکس اور آج ہم اسی سے سٹارٹ لیں گے اور یہ ہمارا مین ٹاپک ہوگا یہ لیکچر نمبر سکس ہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو یا پھر جو بھی نیا لیکچر آئے اس کی نوٹفیکشن آپ کو ملے اور آپ وہ لیکچر دیکھ کے اپنے ٹاپکس کلیئر کرسکیں یہ لیکچر لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ ان کو بھی ان سے فائدہ ہو تو چلیئے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے لینگویج ان یوز جو پریویس لیکچرز تھے یعنی اس سیریز میں جو میں نے پانچ لیکچرز اپلوڈ کی ہیں ہیں سیمینٹکس کے حوالے سے جس میں لیکچر نمبر ان پانچ لیکچرز میں ہم نے کیا کیا وہ پانچ لیکچرز کس کے حوالے سے تھے یعنی لوگوں کے پاس جو جنرل نالج ہوتی ہے لینگویج کے بارے میں اس حوالے سے وہ سارے پانچ لیکچرز تھے وہ جو میں نے اپلوڈ کی ہیں اب ان دیز لیکچرز ویلوک اٹھ مور ویلوک مور اٹھ سپیسیفک فیچرز اف کمیونکیشن یعنی ابھی ان پانچ لیکچرز کے بعد جو میں لیکچرز اپلوڈ کرنے والا ہوں اس میں ہم کیا کریں گے ہم زیادہ تر فوکس کریں گے کہ مور سپیسیفک فیچرز اف کمیونکیشن اے کمیونکیشن کے اور کتنے سپیسیفک فیچرز ہیں ہم ان پر فوکس کریں گے we will introduce a distinction between a sentence a language construction and an utterance a particular act of speaking or writing یعنی ہم sentence اور utterance میں difference دیکھیں گے sentence کیا ہوتا ہے ایک language construction ہے اور ایک utterance کیا ہوتا ہے a particular act of speaking or writing تو ہم sentence اور utterance میں difference بھی دیکھیں گے آنے والے لیکچرز میں اسی کے ساتھ in spoken discourse meanings are partly communicated by the emphasis and melodies that are called prosody یعنی spoken discourse میں ہمارے پاس meanings partly communicate ہوتے ہیں کن چیزوں سے emphasis سے اور melodies سے یعنی جو ہم stress دیتے ہیں ہم tone میں rise اور up کرتے ہیں جس کو intonation کہتے ہیں ان ساری چیزوں سے بھی ہمارے پاس meanings convey ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں prosody میں vocal and gestural science can also be the means of transmitting meanings اسی طرح جو ہمارے پاس gestures ہوتے ہیں جن کو non-verbal communication میں count کیا جاتا ہے ان سے بھی ہمارے پاس meanings convey ہوتے ہیں اب چلتے ہیں pragmatics پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج ہم language and use کو تو start کریں گے لیکن اس میں سے جو پہلا سا ٹاپک ہے وہ ہے pragmatics اب pragmatics اور semantics یہ دونوں کیا ہیں مطلب semantics تو study of meaning ہے اور pragmatics کو بھی study of meaning کہا جاتا ہے لیکن یہ اس سے different ہے pragmatics is another branch of linguistics that is concerned with meaning یعنی یہ بھی meaning کے ساتھ concern ہے لیکن ان دونوں میں difference کیا ہے اس کو بھی ہم discuss کریں گے pragmatics and semantics can be viewed as different parts or different aspects of the same general study meaning یعنی اگر pragmatics اور semantics کو دیکھیں تو یہ دونوں کیا ہیں یہ different parts یا پھر different aspects سے کس چیز کے ایک same general study کے اور وہ same general study کیا ہے meaning یعنی semantics اور pragmatics meaning کی study کے دو different aspects ہیں semantics and pragmatics differ in several ways یعنی اگر ہم semantics اور pragmatics کو دیکھیں تو یہ کافی ways میں ایک دوسرے کے ساتھ differ کرتے ہیں semantics is concerned with the meaning of words and sentences in isolation یعنی اگر semantics کو دیکھیں تو semantics کس چیز کے ساتھ concern ہوتی ہے جو meaning of words and sentences ہے in isolation یعنی ہم semantics میں words and sentences کی meaning کو دیکھتے ہیں لیکن کس میں isolation میں while pragmatics is concerned with how language is used in context to convey meaning لیکن pragmatics جو ہے یہ کس چیز کے ساتھ concern ہے اس میں ہم کیا discuss کرتے ہیں کہ language کو ایک context میں کیسے use کیا جاتا ہے meaning کو convey کرنے کے لیے semantics میں words اور sentences کی meaning کو isolation میں دیکھا جاتا ہے جبکہ pragmatics میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک language کو ایک context میں کیسے use کیا جاتا ہے کہ وہ meaning convey کریں اس کے ساتھ semantics focus on literal meaning of words and sentences while pragmatics looks at the broader communicative goals of speakers and the social and cultural influence on languages یعنی semantics words and sentences کی literal یا پھر dictionary meaning کو focus کرتی ہیں جبکہ pragmatics میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک speaker کے جو broader communicative goals ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک social اور cultural influence language پہ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم pragmatics میں discuss کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ chief focus of pragmatics یعنی pragmatics یعنی جو ہمارے پاس new information آتی ہے اور جو ہمارے پاس previous information ہو چکی ہے ہمارے mind میں آ چکی ہے یا پھر ہمیں transfer ہو چکی ہے اس information کے ساتھ new information کو relate کرنا اس ability کو بھی discuss کیا جاتا ہے pragmatics میں اسی طرح to interpret what is said from background knowledge about the speaker and the topic of discourse and to infer or fill in information that the speaker takes for granted and doesn't bother to say یعنی اس کے ساتھ ساتھ ایک speaker کی background knowledge ہے اس knowledge کی basis پہ اس کے message کو interpret کرنا چھیک ہے to interpret what is said from the background knowledge about the speaker and the topic of discourse انہیں جو چیز ہمارے سامنے ہیں جس چیز کو discuss کرنے جا رہے ہیں اس چیز کو سمجھ لیے جب ہم speaker کے background knowledge کو لیتے ہیں اور اس کو interpret کرتے ہیں یہ ability بھی pragmatics میں discuss ہوتی ہے اور اسی طرح to infer or fill in information that the speaker takes for granted and doesn't bother to say اور information کو infer کرتے ہیں یا fill in کرتے ہیں اس ability کو بھی pragmatics میں discuss کیا جاتا ہے pragmatics simply ایک اگر ہم بلکل short کر کے میں آپ کو بتاؤ تو pragmatics کیا ہے کہ ایک person کی ability ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے meaning کو derive کرتا ہے ایک specific kind of speech situation سے اب جیسے کہ ہم نے discuss کیا کہ semantics اور pragmatics یہ دونوں ہی meaning کو discuss کرتے ہیں اب obviously the boundary between semantics and pragmatics is vague and at the present time various scholars are apt to disagree about where the boundary is یعنی semantics اور pragmatics دونوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے بیچ جو boundary ہے وہ vague ہے یعنی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ جب meaning کو discuss کرتے ہیں تو ہم confuse ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم semantics کے حوالے سے discuss کریں یا پھر pragmatics کے حوالے سے لیکن آج کل زیادہ تر scholar اس بات کے ساتھ بھی disagree کر رہے ہیں کہ ان دونوں کی بیچ میں کوئی boundary ہے بھی یعنی وہ semantics اور pragmatics کو ایک ہی class میں count کرتے ہیں ان کو ایک ہی category میں رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس کچھ ایسے factors آ جاتے ہیں جو کہ semantics اور pragmatics کو discriminate کرتے ہیں یا differentiate کرتے ہیں اب difference between semantics and pragmatics جیسے کہ میں نے آپ کو اب بتایا کہ ان دونوں کی بیچ بانڈری ہے وہ vague ہے دونوں meaning کو discuss کرتے ہیں semantics literal meaning پہ جاتے ہیں جو کہ sentence کے literal meaning ہوتے ہیں لیکن pragmatics ایک person کی ability ہے کہ وہ meaning کیسے derive کرتا ہے language کے user کے کئی بات سے یا جو بھی sentences اور utterance ہوں اب ہمارے پاس example number one ہے I am starving اگر ہم ان example کو semantics اور pragmatics کی view سے دیکھیں تو ہمیں semantics اور pragmatics میں difference clear ہو جائے example ہے I am starving semantics میں اگر ہم اس like میں ہوں اور speaker کے state کو بتا رہے کہ وہ extremely hungry ہے یا پھر اس کے state of hunger کو بتا رہے کہ I am starving it means the speaker is starving لیکن pragmatics میں کیا ہوگا it is a request for food or a desire to eat soon pragmatics میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوں تو semantics جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ literal meaning پہ جاتی ہیں لیکن pragmatics کیا ہے کہ ہم اس کے intended meaning کو discuss کرتے ہیں example number two ہے can you pass the salt can you pass the salt semantics میں اگر ہم دیکھیں تو it is a question that asks if the listener is capable of passing the salt semantics it is a polite request to pass the salt semantics میں تو ہم صرف یہ دیکھ رہے کہ جو listener ہے وہ capable ہے کہ salt pass کر سکتے یا نہیں لیکن pragmatics میں یہ polite request ہے listener سے کہ وہ salt کو pass کر یعنی وہ اس کو pass کر دے دیں تو اس طرح semantics اور pragmatics کی differences کو ہم easily اور ہمیں کسی سے کوئی glass مانگنا تو ہم کہتے ہیں can you pass the glass تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ability کو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ اس capable ہے یا نہیں اصل میں ہم ایک request کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں pass on کی جائیں تو یہ کی